لگتا ہے مجھے بھی شرمندگی ہو رہی ہے اگر وہ لوگ نہ جاتے تو ہم میں انہیں پکی ماں تھے سبق قمر ایک پاکستانی معروف ٹیلنٹیڈ سینئر ادکارہ کے طور پر جانی جاتی ہیں پاکستان ٹیلی ویژن پر ڈراموں کی شروعات دوہزار چار میں ڈراما میں عورت ہوں سے کی مگر یہ ڈراما جس کی کوئی جانکاری نہیں نہ کسی قسم کی کوئی تفصیل سامنے آ سکی جبکہ دوسرا ڈراما چاپ کا بھی کچھ ایسا ہی احوال ہے یہ دونوں ڈراما سنجیتہ نویت کے ڈرامے تھے جس کے بعد انہوں نے ایک ڈراما سسر ان لاؤ سائن کیا یہ خالصتن کومیٹی ڈراما تھا جسے سبا قمر نے اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے کیا وہ چاہتی تھی کہ وہ ایسا ڈراما بھی کریں جس میں ہسی مزاق کا انصر بے شامل ہو جبکہ اس ڈرامے کو دیکھنے کے بعد کافی لوگوں کی آرہ ان کے لیے آ چکی تھی کہ یہ آگے چل کر صفح اول کی ہیروین کہلائیں گی اور ہوا بھی کچھ ایسا ہی ایک لحاظ سے سسر ان لاؤ ان کا پہلا ڈیبیو ڈراما کہا جا سکتا ہے بہرحال سسر ان لاؤ ایک کومیٹی ڈراما تھا جو دو ہزار پانچ کو پی ٹی وی سے نشر ہوا یہ واحد کومیٹین ڈراما تھا جس کی پینسٹھ اقساط نشر ہوئیں ڈرامے کے رائٹر اور پریڈوسر ڈاکٹر یونس بٹھ تھے جبکہ اس کے ڈائریکٹر محمد افتخار افی تھے ساتھی ادھاکاران میں فیصل خان، محمد قوی، سویل احمد صوفیہ مرزا اور عزرہ آفتاب نے ادھاکاری کے جہور دکھائے سبق عمر کے ساتھ اس ڈرامے میں فلم نہیں ابھی نہیں سے اپنے فن کے سفر کا آغاز کرنے والے فیصل رحمان تھے جنہوں نے انیس سو اسی میں بڑے پردے سے شروعات کی اور قریباً چودہ فلمیں کرنے کے بعد ڈراموں کی طرف رجحان ہوا تو انیس سو ستانوے میں ایک ڈراما کیا اور چند ڈراموں کے بعد سسر انلاغ کیا جو ان کا ساتھوہ یا آٹھوہ ڈراما تھا فیصل رحمان نے اس ڈرامے میں مرکزی کردار ادا کیا اور پہلی بار عوام نے ان کو کومیڈین کے روپ میں دیکھا اور پسند کیا فیصل رحمان کی سنجیدہ ادھاکاری پر اگر غور کیا جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ ادھاکاری کیا ہوتی ہے یہ بات اکثر حلقے میں عام ہے کہ اگر فیصل رحمان ایکٹنگ کو سنجیدگی سے لیتے تو آج صفحے اول کے ادھاکاروں میں شمار کیا جانا تھا اس ڈرامے میں قوی خان نے بھی بطور سسر کا کردار ادا کیا جبکہ یہی کردار سوہل احمد کو بھی ملا جو قابل تعریف تھا محمد قوی خان ہوں یا سوہل احمد دونوں ہی منجھے ہوئے سینئر فنکار ہیں اور ملک کے صفحے اول کے ادھاکاروں کی صفح میں شامل ہیں قوی خان جنہوں نے اس ڈرامے میں دوسری بار کامیڈی کردار ادا کیا اس سے پہلے وہ ایک اور ڈرامے میں کامیڈی کر چکے تھے لاکھوں میں تین انیس سو چونسٹھ ان کا پہلا ڈراما تھا جبکہ سوہل احمد ایک ہر فن مولا ادھاکار ہیں جہاں وہ سنجیدہ کردار ادا کرنے کے ماہر ہیں وہیں انہیں کامیڈی پر بھی عبور حاصل ہیں سوہل احمد نے ڈراموں سے اپنی پہچان کرائی انیس سو نوے ڈراما فشار سے شروعات کی جبکہ انیس سو نوے میں ان کی فلم گوری دیاں جھانجرہ بھی ریلیس ہوئی مزید براہ وہ بطور ڈائریکٹر بھی کام کر رہے ہیں مجموعی طور پر سوسر ان لو ایک میاری کامیڈی پیش کرتا ڈراما کہلایا اور اس طرح اس میں تنزو مزا سے بھرپور برجستہ جملوں کا تبادلہ دیکھنے کو ملا یہ مزایہ ڈراما دو سیاسی پارٹی لیڈران کو لے کر بنایا گیا جن کی آپس میں ٹھنی رہتی ہے مگر قسمت کی یاوری کہ دونوں کی رشتیداری ہو جاتی ہے جو انہیں کسی طور منظور نہیں اور اس طرح یہ ڈراما کیا ہی مور لیتا ہوا آگے بڑھتا ہے اس ڈرامے کی کہانی جس جسے سبق عمر بیان کرتی نظر آتی ہیں اپنی دلچسپ اختتام کو پہنچتا ہے ڈراما دلچسپ اور مزایہ ہونے کی وجہ سے بوریت محسوس ہونے نہیں دیتا وقت ملے تو اسے ایک بار ضرور دیکھنا چاہیے موسیقی موسیقی